موسیقی پروگرام پاکستان آوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید اور آج ہماری خوشبختی ہے کہ ادارہ نظریہ پاکستان کے ویب ٹی وی مائ پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے کو فاؤنڈر پروفیسر عابد شیروانی صاحب سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد آزم رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے ان کی جو محبت ہے اور جس تنبہی کے ساتھ یہ ان کے بارے میں متعلیہ کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں ان کی شخصیات کے جس طرح سے اسے اجاگر کرتے رہتے ہیں یہ ایک کاردارت بھی ہے لیکن ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ پروفیسر صاحب سے سلسل سے کر رہے ہیں خود قائد کا بھی ایک خواب تھا وہ خواب کیا تھا اسلام علیکم پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ قائد کا کیا خواب تھا جی پہلے تو میں اپنے ادارے کا بہت شکر گزار ہوں نظریر پاکستان ٹرس کا اور پھر اس کا یہ جو میڈیا سیل ہے اس میں مائے پاکستان اس کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تحریک پاکستان کے مختلف پہلووں کو اپنے اس میڈیا کے ذریعے اجاگر کرتے رہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے آج جو ہمارا میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے بہت سٹرانگ ہو گیا ہے وہ کتابوں سے آگے چلا گیا ہے آرٹیکل سے آگے چلا گیا ہے اور اس کو ہمیں بہت افیکٹیولی یوٹلائز کرنا چاہیے جیسا کہ آپ کر رہے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں جیسا آپ نے کہا کہ قائد عظم کا جو ایک معاشی نقطہ نظر تھا اور ایک معاشی ان کے ازائم تھے اور ان کے خواب تھے پاکستان کے بارے میں آج کی نسل کو اور آنے والی نسلوں کو اس کو کس طرح سے تکمیل کے مراحل میں پہنچانا ہے تو پروفیسر صاحب اگر تھوڑا سا چلے جائیں فورٹی سیون میں بلکہ اس سے پہلے نائنٹین فورٹی فور نائنٹین فورٹی فائف میں باقاعدہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے آپ بتا رہے ہیں اور آپ نے تحریر بھی کیا ایک پلاننگ کمیٹی بنائی جس کی آگے فردر سب کمیٹیز بنی اور جس کے اندر وہ گونہ گون مسائل جو آ سکتے تھے پاکستان کو قیام کے بعد اس کی اوپر زیر بحث آئے معاملات اس کی کیا تفصیل ہے اس کے ایسا ہے کہ قائد عظم ایک پرتوہ انگلینڈ میں گئے اور وہاں پہ گورنمنٹ آف جو بیٹش گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ مختلف چیزوں پہ انہیں ڈسکشن کی پاکستان کی حریت کے بارے میں اس کی ڈویین کے بارے میں بیٹش انڈیا کی تو اور وہاں پہ اس وقت بڑی زور کی تحریک چل رہی تھی انیس سو چالیس کے بعد کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے یہ قرارداد لہور انیس سو چالیس میں تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جو پاس ہوئی یہ اس کا نام پہلے قرارداد لہور تھا پھر ہندو جو میڈیا تھا اس زمانے کا اس کے اندر اصل میں اس نے قرارداد لہور کو قرارداد پاکستان بنا دیا اور وہ اچھا جی ہندو میڈیا نے یہ بھی ایک میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں جی جی ضرور یہ تو بڑا دلچسپ آپ بات کر رہے ہیں بیسیکلی قرارداد لہور تھی اور اس قرارداد میں آج بھی وہ کندہ ہیں منارے پاکستان جو پر تو اگر آپ پڑھیں تو اس میں پاکستان کا لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جب کیونکہ ہندو میڈیا جو تھا نا بڑا پاکستان کے اس خلاف تھا مسلم دی کی جد جد کے خلاف تھا تو اس نے اس کو نا کیونکہ پاکستان کا نام لیا جا رہا تھا لیکن وہ کہیں ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا تھا نہ مسلم کی طرف سے نہ مسلمانوں کی طرف سے لیکن ایک تاریخ ضرور چل رہی تھی کہ جو خطہ ہم حاصل کریں گے اس کا نام پاکستان ہوگا جو کہ چودی رحمت علی صاحب نے اس کو پیش کیا تھا تو وہ ایسا ایسا پاپلر ہو گیا اور ہندو میڈیا نے اس کو وہ اٹھا لیا اور اپنے اخبارات کے اندر اور جو بھی ان کے لیڈر تھے وہ اس کو قرارزہ لاہور کو قرارزہ پاکستان کہنے لگے اور اسی تسلسل سے پھر یہ قرارزہ پاکستانی بن گیا ٹھیک ہو گیا تو ایک تو یہ چیز تھی دوسری جب اس وقت جب برطانیہ میں تھے قائد اعظم تو ایک پریس کانفرنس میں شریک تھے تو وہاں پہ ایک جنرلسٹ نے پوچھا کہ قائد اعظم کے اگر آپ کے پروپوز کردہ جو علاقے ہیں اس پر پاکستان بن جاتا ہے تو لیکن جو آپ کے ہاں جو علاقے آئیں گے وہ تو بہت ہی پس ماندہ ہیں ٹھیک سیر وہاں نہ اگری کلچر ہے نہ کوئی سنت ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا انفرسٹرٹر ہے کہ جس کے اوپر آپ ایک بڑا ملک بنا سکتے ہیں تو قائد اعظم نے برجستہ اس کو جواب دیا کہ I have all things in my mind and we will do ابھی میں disclose نہیں کر سکتا لیکن I have in my mind how to establish this institution اور برحال وہ واپس آگے لیکن یہ جو سوال تھا نا یہ قائد اعظم کو کھٹکتا رہا کہ یہ ہم کیسے کریں تو انہوں نے پھر جب آئے پھر جدو جب مصروف ہو گئے بہت ساری چیزوں میں تو انہوں نے پھر 1944 میں ایک planning committee جو ایک جو convention تھا مسلم league کا اس میں یہ idea پیش کیا اور پھر وہ approve ہوا اور وہاں پہ ایک planning committee بنائی گئی یعنی انیس سوالیس میں planning committee کے نام سے یعنی انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان بن جاتا ہے تو ہم پاکستان کو اکنومی کے لیے کس طرح آگے لے کے جائیں گے تو یہ ان کا ایک vision تھا قائد اعظم کا کہ ہم اس طرح سے تو اس پہ انہوں نے جو اس وقت کے ایک بہت بڑے نام تھا پاکستان مسلم حلقوں میں نواز جنگ صاحب کا ان کو اس committee کا convener بنایا اور اے بی حلیم جو پرو وائس چانسلر تھے علی گڑی ان کو انہوں نے بنا دیا اس کا security تو اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے بڑے بڑے نامور جو لوگ تھے مختلف جو کام کر رہے تھے ان کو کلٹ کیا جس کا ایک نام میں آپ کو دیتا ہوں ایک تھے لائک علی صاحب یہ لائک علی جو تھے یہ نظام حیدر آباد کے وزیراعظم تھے اور وہ اس سب سے خوشحال ہماری مسلمانوں کے ریاست تھی اور سنت و حرفت میں بھی بہت آگے تھی انہوں نے ان کا انتخاب کیا پھر اسی طرح زاکر علی خان کتنا بڑا نامور جو بعد میں ہندوستان کے صدر بنے وہ بھی علی گڑ سے واپس ساتھ ہے علی گڑ کے بھی وہ وائس چانسلر رہے ہیں بعد میں تو ان کو لیا اسی طرح اور برسردار عبدالر نشتر کو انہوں نے پشاور سے بلایا اس کیمیٹی میں اسی طرح اور بھی بڑے یہاں سے لاہور سے ایک بڑے رفی بھٹ صاحب کو لیا اور بڑے ہی پرومننٹ کے ساتھ امتیاز رفی بھٹ ہاں جی ان کے والد ان کے والد رفی بھٹ صاحب ان کو لیا کہ وہ بڑے ویجنری آدمی تھے ان چیزوں کو جانتے تھے سب چیزوں کو اور لیکلی ان کا تعلق بھی لاہور سے تھا اور پاکستان پنجاب کو سمجھتے تھے تو اس طرح کے تقریبے انہوں نے سترہ لوگوں کو ٹاپ لیول کے لوگوں کو اکھٹا کیا اور اس کو انہوں نے حدب دیا کہ اگر پاکستان بن جاتا ہے مثلا پہلے یہ ہو رہا تھا کہ شاید اگلے سال ہی بن جائے 45 میں اس طرح کی مومنٹ چل رہی تھی اور بیٹش جو گورنمنٹ تھی وہ بھی ان تو اس وقت پہلے تو چوالی سال تو ڈومینٹ تھے ہٹلر جرمنی کے اور جپین تو یہ پھر ایک دم پلٹا کھایا اور اتحادی اس میں جیت گئے 45 میں وہ بند ہوگی ہٹلر شکست کھا گیا لیکن اس شکست کی وجہ سے خود جو برطانیہ تھا اور اس کے اتحادی معاشی طور پر اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ نہیں ان کے پاس وہ سکت نہیں تھی کہ وہ یہ بریٹش انڈیا ہے اس کو وہ کنٹینیو کریں اس کے لیے تو پھر انہیں ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہم جو انسانہ اس کو کیسے طرح سے اس کو ہم ڈیویجن کریں گے تو انہوں نے قائد آدم نے یہ بھاپ لیا کہ اگر ہمیں 45 میں زادی مل جاتی ہے تو اس سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے پاس ہوگا وہ ایکنومک چیلنج جو ہوگا قائد آدم بسیکلی جس محول میں انہوں نے پروش شپائی ہے اور جس خاندان میں وہ پیدا ہوگئے وہ ایک تجارتی خاندان تھا ان کے والد صاحب بڑے ہی اس زمانے میں بہت متومل قسم کے سنتکار تھے تاجر تھے جناب پونجا صاحب اور ان کے اور قائدان کو بچپن میں گھڑ سواری کا شوق تھا اور ان کے استبل میں کئی گھڑے تھے دیکھئے مطلب کہ یعنی کہ وہ اتنے ویل آف تھے اور بمبے میں بھی ان کا گھر تھا متومل فیملی کے تھا اور آپ پڑھنے گئے اس زمانے میں اور پھر انہوں نے ان کو پڑھانے کے لیے اصل میں ان کے دوست تھے جناب پونجا صاحب کے جو برطانیہ میں رہتے تھے لندن میں تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھیج دو اور جناب پونجا صاحب بھی کہتے تھے کہ میرا بیٹا بزنسمن بنے تاکہ یہ میری یہ سب سے بڑے بیٹے تھے وہ تو ان کے گھٹی میں تھا بزنس مائشت اکانومی کی انڈرسٹینڈنگ جی جی وہ جب لندن گئے ان کے ہاں اپنے دوست اپنے والد صاحب کے دوست کے ہاں انٹرنشپ کرنے کے لیے کہ بزنس کو سیکھنے کے لیے تو ان کا دل نہیں لگا اس میں اور انہوں نے لاؤ میں ایڈمیشن لے گیا جس پہ ان کے والدہیں ناراض بھی ہوئے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ اس میں کام کرنا اور وہ بڑے کام یہاں پھر واپس وکیل بن کے آئے تو آپ کمیٹی کی بات کر رہے تھے اس پہ قائد عظم کو جب یہ معاشی چیلنج آیا تو کیونکہ ان کا جو تعلقات تھے اس وقت تمام بڑے بڑے بزنس فیملی سے تھے اس لیے ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے بس ہم ولیکہ کو انہوں نے لیا اس صفانی صاحب کو لیا اس کے علاوہ جعفر کو لیا اس زمانے کے حبیب کو لیا یہ ساری بڑے بڑے گروپ تھے اس وقت اور وہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے پھر ان کو چیلنج دیا کہ یہ آپ نے بنائی اور تقریباً پندرہ کمیٹی بنائی گی اور ہر شعبہ زندگی کے اوپر کمیٹی بنائی گی بس میں کہتا ہوں کہ قائد عظم کا ویجن یہ تھا کہ انہوں نے محولیات کمیٹی بنائی یہاں تک کہ انہوں نے انوائرمنٹ کے اوپر بھی ایک کمیٹی نائنٹین فورٹی فورٹی فائن نے بنائی اور اسی طرح مادینیات کے اوپر زراعت کے اوپر زراعت کے اوپر سنتکاری کے اوپر دریاؤں کا آپ بتا رہے تھے دریاؤں کے پانیوں کے سمندروں کے اوپر کیسے یوٹلائز کیا جائے اور ہاؤزنگ کے اوپر ہاؤزنگ کے اوپر پالیسی پلاننگ کے اوپر اور گاورننس کے اوپر گاورننس کے اوپر ہمارا بیروکریٹک سسٹم کیسا ہوگا یہ ساری چیزیں انہوں نے تعلیم کے اوپر بنائی صحت کے اوپر بنائی اور اسی طرح یعنی کہ کوئی ایسا جو شعبہ زندگی نہیں تھا جس کے اوپر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور ان کمیٹیوں کے اوپر بڑے ہی زبردست قسم کے اس وقت کے جو ماہر تھے ان کو شامل کیا ان کو ٹارگٹ دیا اور پھر اس کمیٹی نے صرف ایک سال کی مدد میں فورٹی فائیو میں ایک بمبے میں یا دلی میں کنونشن ہوا تھا مسلم لیگ کا اس میں اپنی سفارشت پیش کی اور اس کو اس قرارداد کو منظور کیا گیا اور دیکھیں ان کا ویجن کیا تھا قادی عظم کا قادی عظم نے کہا تھا کہ چار پانچ سال والا نہیں چاہیے مجھے انہوں نے کہا یہ ایک دورس لانگ ٹرم پلاننگ کریں آپ تاکہ ہم اپنے پاؤں پر فوری طور پر کھڑے ہو جائیں ہمیں وہ قادی عظم خود خودی کے بڑے قائل تھے علامہ اقبال خودی کے قائل تھے کہ جو قومیں معاشی طور پر اپنے آپ میں وہ نہیں ہوں گی پاورفول وہ آگے نہیں بڑھ سکتی نہیں بڑھ سکتی تو اس لئے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کمیٹی نے جو فارٹی فائیو میں جو سفارشہ دیں وہ چار پانچ سالہ منصوبے تھے یعنی پانچ سالہ پروگرام جو ہم سکسٹیز کی پرداب پر سمجھتے ہیں کہ آئیڈیا تھا پھر کہتے ہیں جنوبی کوریا لے گیا وہ دراصل فارٹی فائیو میں بیس سالوں پر مشتمل چار پانچ سال کے پروگرام جو تھے پانچ پانچ سال کے چار پروگرام انہوں نے ڈیوائز کر کے دیئے فارٹی فائیو سے لے کر سکسٹی فائیو تک اور ہر ایک کا پھر ٹارگٹس بھی رکھے ہوئے تھے کہ آپ نے اس میں اچیو کیا کرنا ہے مثلا ریونیو کا کیا اچیومنٹ ہوگی سنت کی کیا اچیومنٹ ہوگی ایکسپورٹ کی کیا ہوگی ایکسپورٹ کیسے ہوگی امپورٹ کیسے ہوگی یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کیے گئے تھے اور میں نے اس کو جب سیڈی کیا اور میں نے آج کے ساتھ اس کو جب پچھلے سال میں نے موازنہ کیا کہ یاد جو انہوں نے ٹارگٹس جو ریونیو کا انہوں نے جنریٹ کیا تھا کتنے پرسنٹ پہ تھا مثلا آج ہم جو ٹیسٹ کلیکشن کر رہے ہیں وہ نائن پرسنٹ ہے ہاں جی ہماری ریونیو جی ٹی پی پہ چلے گئی اور چوتھے میں جا کے وہ ایٹین پرسنٹ پہ چلے گئی ایٹین پرسنٹ آف دے جی ڈی پی یہ ہمارا خواب ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ ویجن تھا نائنٹین فورٹی فورٹی فائیو کا اس زمانے میں وہ جو پلاننگ کمیٹی بنی تھی اچھے ایک اور چیز بڑی دلچسپ آپ نے بتائی ہے کہ قائد نے ایک جگہ کہا تھا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلبہ سے بات کرتے ہوئے کہ پاکستان کبھی دیوالیا نہیں ہوگا یہ کیا بات تھی ہم تو تھگ گئے ہیں یہ سن سن کے دیوالیا اور پاکستان دیوالیا اُس زمانے کے نا ایک ہندو بہت بڑے ایک سنتکار تھے اور آج بھی ہیں ان کا نام ہے برلا برلا کمپنی ہے بہت بڑی ٹاٹا اور برلا دول ٹاٹا اور برلا یہ مشہور ہوتے تھے برلا نے یہ ایک فشنگوئی کی تھی پاکستان بننے سے پہلے کہ پاکستان جو ہے اور وہ بہت جلد یعنی کہ اس نے ویڈن منٹس کی بات کی اور اس کا ایک وجہ یہ کہہ رہا تھا کہ انتہائی پسماندہ علاقے پاکستان کو دیئے گئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چالی نہیں سکتا اور یہ ویڈن فیو منٹس یہ ہندوستان کی گود میں آگے رہے گا ٹھیک ہے اور یہ پھر ہم اس کو یونیٹڈ انڈیا میں شامل کر لیں گے اور ہندو جو ہے اس کے بن جنگے حکمران یہ اصل میں بیسیکلی ہندووں کا ایک فلسفی تھی کہ ہم نے اس طرح لیکن قائد اعظم نے بہت زبردست ایک بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان کبھی دیوالیا نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک ایک طاقتور ملک طاقتور ملک بنے گا اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے قائد دیوار کے پار دیکھ رہے تھے چھتر برس بعد یعنی آج ہم ایٹمی طاقت ہیں الحمدللہ اور آج ہم دنیا کی چوبیس بھی بڑی ایکانومی بننے جا رہے تھے یہ اس قسم کے معاملات ہم بنے ہمارے ساتھ تو یہ وہ قائد اعظم کی انویورنگ قسم کی غیر متزلزل جو ان کا ایک حوصلہ تھا ایک commitment تھی ایک dedication تھی اور پھر vision تھا ان کے vision کا تو یہ کمال تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پورے جو بھی اسلامی ملک ہیں ان کا ہم ایک اسلامی مسلم کیمبر بنائیں مسلم کیمبر بنائیں commerce and industry کا تاکہ ہم اس کو پوری دنیا کے اندر ایک جو مسلم قومیت ہے اس کو ایک قوم کی حیثے سے منوائیں اس کے لئے اچھا دوسری چیز میں یہاں پہ ایک اور رکھنا چاہتا ہوں کہ جو برٹیچ انڈیا تھا ہندو پاکستانی مسلمانوں کو ایک اقلیت کے طور پر پیش کرتے تھے اور یہ جو انگریج تھا وہ بھی مانتا تھا کہ یہ مسلم اقلیت ہیں اور ہندو کو وہ ایک قوم کے طور پر لیتے تھے کہ یہ قوم ہے تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں مسلمان جو ہے ایک اقلیت نہیں ہے وہ ایک قوم ہے اور اس کا انہوں نے پھر ان سے انگریزوں سے بھی اور ہندووں سے بھی منوایا ان کیا تھا اس کا فلسفہ انہیں کہے یہ دو ڈیفرنٹ قومیں ہیں ان کے کلچر ڈیفرنٹ ہیں ان کا کھانا پینا ڈیفرنٹ ہے ان کا مرنا جینا ڈیفرنٹ ہے ان کا رہن سینڈ ڈیفرنٹ ہے جس کو بعد میں ہم نے دو قومی نظریہ کا یہ جو وہ چیز تھی جس پہ قائدہ نے یہ پہلے وہ مسلم کوئی بھی کہ انہوں نے اقلیت کی بجائے اسے ایک نیشن نیشن کے طور پر جو کہ اس کا اتنا ہی حق تھا یہ ہندووں پر اور مسلمان الگ قوم تو یہ ایک بہت بڑا احسان کیا انہوں نے اس کے اوپر جو آج وہاں اقلیتوں کا حال دیکھتے ہیں دلتس ہوں عیسائی ہوں مسلم ہوں کہ ابھی بھی ممودی نے کہا ہے کہ جناب یہ سارے ہندو ہو جائیں اور نہ چھوڑ جائیں جو شہریت کے ان کے قوانین بن رہے ہیں ہاں جی انہوں نے تو ابھی اکھنٹ بھارت کا ابھی پاکستان افانستان اور یہ سارے منگلہ دیش نیپال یہ ہندوستان کا حصہ بنے گا اس کا حصہ بنے گا اس کے لئے اور اسی خواب کو لامہ اقبال نے اسی بیس پہ خواب دیکھا کہ پاکستان کا جو انہوں نے خواب پیش کیا جس کی بیس پر پاکستان بنایا گیا اور اسی خواب کو جو ہندووں کا خواب تھا اس کو شکست دی قائدی آزم نے رحمت اللہ علیہ اچھا سر میں بالکل آخر میں میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ قائد کا جو ویشن تھا اس حوالے سے کہ سب سے پہلے تو ان کا خیال تھا کہ تعلیم پر زور ہونا چاہیے پھر معیشت پر زور ہونا چاہیے اور تیسرا انہوں نے کہا دفاع تو یہ تعلیم معیشت اور دفاع یہ قائد اس وقت کر رہے تھے اور آج یہی تین چیزیں ہمیں آگے لے جا سکتی ہیں تو اس تناظر میں قائد کا یہ جو ویشن تھے اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں قائدی آزم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ اس لئے پیچھے رہ گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تعلیم سے جدا کر دیا مثلا ایک بڑا فیکٹ ہے جب بریٹیشر اس برے سیر پاک و ہند میں آئے اس وقت یہاں کا جو لیٹریسی ریٹ تو ایٹی پرسن سے زیادہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا اس وقت سسٹم مدرسہ سسٹم تھا اور مدرسہ آج کل کے مدرسوں سے نہیں تھا وہ ایک انڈیپینڈنڈ یونسٹری کا نظام رکھتے تھے اس کے ساتھ جاگیری ہوتی تھی وہ اپنا ارنڈ خود کرتے تھے اور اس وقت ان کو جدید ترین تعلیم دی جاتی تھی ان کے اندر وہ عربی بھی پڑھتے تھے فارسی بھی پڑھتے تھے اس کے ساتھ الجبرہ بھی پڑھتے تھے میت بھی پڑھتے تھے اور سائنس کے سبجیکٹ بھی پڑھتے تھے اور انگریز نے سب سے بڑی سازی یہ کی کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے لارڈ میکالے کی اس کی فارشات کی وجہ سے اس کو انہوں نے فارسی کا جو ہمارا سسٹم تھا جو کمیونکیشن کا میڈیا تھا اس کو چینج کر کے انگلیش میں لے آئے اور اس کو مسلمان جو تھے برے سیر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے بجائے کہ وہ جدید علوم حاصل کرتے انہوں نے سکھ نہ رکھ اختیار کرنا شکریہ جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے دور ہوتے چلے گئے جس کا گیپ ختم کرنے کے لیے سرسید احمد خان کو آنا پڑا اور انہوں نے پھر ایک جدید ترین ادارہ بنایا ہے جو آگے چل کے علی گھڑی انسٹری بنا اور پھر اس میں لوگ آنا شروع ہے لیکن اس میں کافی بڑا گیپ آ چکا تو قائد کو یہ حساس تھا قائد کو یہ حساس تھا کہ تعلیم کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے قوم نہیں بن سکتی قوم بھی نہیں بن سکتی اور معیشت کے اندر بھی دیکھیں جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے اکانومس نہیں پیدا کریں گے انجینر نہیں پیدا کریں گے سائنٹس نہیں پیدا کریں گے اگری کلچر میں لوگ نہیں پیدا کریں گے تو وہ معیشت آپ کی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے یعنی کہ کوئی بھی ملک یہ جدید ترین افرادی قوت چاہتا ہے ہاں جی بلکل تاکہ وہ اکپڈ اور نئے نالوجز یعنی ملک صرف زمین کا ٹکڑے کا نام نہیں ہے مہارت سے آراستہ افرادی قوت کا نام ہے جو کہ معیشت دان بھی ہوں گے جو آرٹس بھی اچھا اور معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع مضبوط ہوگی دفاع بھی مضبوط ہوگی بلکل ٹھیک ہے اور اصل میں معیشت دفاع کی بیک بون ہوتی ہے ابھی دیکھئے جو رشیہ جب ٹوٹا ہے ریسنڈلی اس کا کیا ہوا تھا اس کی معیشت ختم ہوگی تھی بلکل ایسا ہی ہوا کلیپس ہوگی کلیپس ہوا تھا اس کا دفاع ختم ہوگی اس کی ریاستیں دیکھیں دس اس سے ملک نکل گئے اور چھوٹے سے افغانستان سے وہ شکست کھا گئے تو یہ چیزیں ہمارے بھی آج بھی ہمارے بھی یہی چیلنجز ہیں ہمیں قائد عظم کا اسی لئے میں کہتا ہوں یہ غاب ہے پاکستان کا مضبوط ہونا مضبوط ہونا کس میں تعلیم میں مضبوط ہونا معیشت میں مضبوط ہونا دفاع میں اگر ہم تعلیم اصل میں یہ بیسیکلی بیک بون ہے معیشت کی بھی اور دفاع کی بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں ملکوں کو جو ملکوں کی جن کی تعلیم مضبوط ہے ان کی معیشت بھی مضبوط ہے اور ان کا دفاع بھی مضبوط ہے ایکسیلنٹ جناب پروفیسر عابد شیروانی صاحب یو ایم ٹی کے کو فاؤنڈر آپ تشریف لائے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مزید آئندہ بھی وقت دیتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ